ہالیلویہ خدا خدا رہ شکر کرتے ہیں اس نے پھر یہ موقع دیا کہ ہم اس کی حجوری میں آئیں اور اس کی مرضی کو جان سکیں ہالیلویہ سوائیہ ہم وچن کی طرف بڑھتے ہیں ٹائم نا ویسٹ کرتے ہوئے افسیوں کا خط اس کا تین ادیائے اس کی پندرہ آئیسے لے کر انیس آیت تک میں پڑھوں گا اس کے بعد ہم خدا کے وچن کی طرف دھیان کریں گے ہالیلویہ سو ایسا لکھا ہے کہ جس سے سورگ اور پرتھی پر ہر ایک گھرانے کا نام رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی مہمہ کے دھن کے انسار تمہیں یہ دان دے کہ تم اس کے آتما سے اپنے بھیتری منوشے منوشتب میں سامرث پا کر بلونت ہوتے جاؤ اور وشواش کے دوارا مسیح تمہارے حردے میں بسے کہ تم پریم میں جڑ پکڑ کر اور نیو ڈال کر سب پوٹر لوگوں کے ساتھ بھلی بانتی سمجھنے کی شکتی پاؤ کہ اس کی چڑائی اور لنبائی اور انچائی اور گہرائی کتنی ہے اور مسیح کے اس پریم کو جان سکو جو گیان سے پرے ہے کہ تم پرمیشر کی ساری بھرپوری تک پریپورن ہو جاؤ سو جتنے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری اور سے جائے مسیح کی جو بعد میں بیانے والے ہیں وہ بھی میری اور سے جائے مسیح کی قبول کریں سوائے دیکھتے ہیں جس سے سورگ اور پرتھوی پر ہر ایک گھرانے کا نام رکھا جاتا ہے سو ہمارے لئے سب سے بڑی خوشی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرمیشر کے گھرانے کے ہیں اور پرمیشر کا ایک ہی گھرانہ ہے گھرانے نہیں ہیں اور اس ایک گھرانے کے وارث ہونے کے لئے پرمیشر نے ہمیں اپنے گھر میں جنم لینے کا موقع دیا سو پیارے عجیزو سولائت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مہمہ کے دھن کے انصار تمہیں یہ دان کرے اپنی مہمہ کے دھن کے انصار تمہیں یہ دان کرے کہ تم اس کے آتما سے اپنے بیتری منشتب میں سامرث پا کر بلونت ہوتے جاؤ اچھا کیا ہے پرمیشر کی کہ ہم آتما سے اپنے بیتری منشتب میں سامرث پا کر بلونت ہوتے جائیں پرمیشر کے گھرانے میں پرمیشر کو کمجور لوگ نہیں چاہیے بلائی ضرور کمجوروں کو گیا ہے لیکن کمجور رکھا نہیں گیا یا خدا چاہتا نہیں کہ جو بلائے گئے ہیں وہ کمجور رہیں سو اسی کے مطابق ہم کو اس بات پر بھلی بانتی دھیان دینا ہے کہ پرمیشر کی یہ اچھا ہے جو اس نے اپنی مہمہ کے دن کے انسار ہمیں یہ دان دیا ہے کہ ہم بیتری منشتب میں سامرث پا کر بلونت ہوتے جائیں جور پکڑتے جائیں طاقتور ہوتے جائیں دن پرتی دن بڑھتے جائیں سو کچھ آتے ہیں کمجوری کی حالت میں اور جیون بر کمجور ہی رہ جاتے ہیں وہ کبھی بھی بیتری منشتب میں طاقت پکڑتے ہی نہیں ہیں بلونت ہوتے ہی نہیں ہیں سو جو ایسے ہیں ان سے پرمیشر کبھی بھی پرسان نہیں ہوتا ستارہ آیت بھی میں پڑھوں گا اور وشواش کے دوارہ مسید تمہارے ہردے میں بسے کس کے دوارہ وشواش کے دوارہ کیونکہ بینا وشواش کے اس کو سمجھنا اور اس کے ساتھ سبند ستاپٹ کرنا ان ہونا ہے وشواش کے دوارہ مسید تمہارے ہردے میں بسے کہ تم پرم میں جڑ پکڑ کر اور نیو ڈال کر کیسے وشواش کے دوارہ مسید تمہارے ہردے میں بسے کہ تم پرم میں جڑ پکڑ کر اور نیو ڈال کر جڑ پکڑنا اور نیو ڈالنا بہت ضروری ہے کس میں؟ پریم میں پریم وہ طاقت ہے جو بہت گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے پریم وہ طاقت ہے جو ماف کرنے کی ضرورت رکھتا ہے پریم وہ طاقت ہے کہ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پریم جو وہ طاقت ہے کہ سامنے والا بے شک کیسا بھی کیوں نہ ہو یدی ہم پریم کرتے ہیں یدی محبت کرتے ہیں تو اس کے افگن اس کی گلتیاں اس کے گناہ بھی ہم نظر انداز کر جاتے ہیں کس کے؟ جس کے لیے ہمارے دل میں پریم ہے پرمیشور ہم سے پریم کرتا ہے اس لیے ہم گنے گاروں کے گناہوں کو اس نے نظر انداز کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے مسیح یسو کو اس سنسار میں بھیج کر یہاں اس نے ہمیں ہمارے پاپوں کے بندن سے شڑایا وہیں اس نے پاپ کا انت بھی کیا یہ پریم ہی تھا جس کی کارن پربو یسو مسیح تیسرے اکاش کی مہمہ کو شوڑ کر اس جہان میں ایک عام انسان کی طرح اس جہان میں آیا راجہ بن کر نہیں بادشاہ بن کر نہیں بلکل ایک عام انسان کی طرح شنے لکھا ہے وہ شنے کیا اس نے اپنے آپ کو یہ پریم تھا اور جن کے لیے شنے کیا وہ کوئی دھرمی نہیں تھے بلکہ گنے گاروں کے لیے اس نے اپنے آپ کو شنے کیا اس کے شنے ہونے کے پیشے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بیتر ہمارے لیے نشکپٹ پریم وہ پریم جس میں طاقت ہے معافی کی وہ پریم جو نظر انداز بھی کر سکتا ہے وہ پریم جو ہمیں اس گندگی سے نکالنے کے لیے اس پاپ کی گلامی سے شڑانے کے لیے وہ اپنے آپ کو اپنی جان کو بھی محبت نہیں کرتا بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے پریمی کے لیے قربان بھی ہو جاؤں تو بھی میری محبت کم ہے سو پیارے عجیزو پریم میں جڑ پکڑ کر اور نیو ڈال کر سب پویتر لوگوں کے ساتھ کن کے ساتھ سب پویتر لوگوں کے ساتھ بلی بھانتی سمجھنے کی شکتی پاؤ پریم میں نیو ڈالنا ہے اور پویتر لوگوں کی سنگتی کر کے خداوند خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے شکتی پا کر اور یہ شکتی اس لیے پانی ہے تاں کہ ہم اس کی یوجنا کو اس کی پلاننگ کو سمجھ سکیں سمجھنے کی شکتی پاؤ کہ اس کی چڑائی لمبائی اونچائی اور گہرائی کتنی ہے شکتی پانا اور سمجھنے کی شکتی پانا اور یہ اس لیے پانی ہے کیونکہ ہم نے اس کی اس ساری یوجنا کو سمجھنا ہے جس یوجنا کو اس نے ہمارے لیے بنایا ہے اور وہ یوجنا ہمارے بھلے کی ہے ہمارے ہانی کی نہیں سو دیکھتے ہیں انیس آیت اور مسیح کے اس پریم کو جان سکو کس لیے بلایا کہ ہم مسیح کے پریم کو جان سکیں اس پریم کو جان سکو جو گیان سے پرے ہے آج تو دنیا گیان ہی کٹھا کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے بیچاروں کو گیان کٹھا کرتے ہوئے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ جو کٹھا کر رہے ہیں جو سن رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں بس سنتے جا رہے ہیں اکٹھا کرتے جا رہے ہیں یہ سب کچھ کرتے وقت ایک بات کو بھول گئے اور وہ بات یہ ہے کہ وہ مسیح کے پریم کو بھول گئے جو سب سے ضروری ہے بینہ پریم کے لکھا ہے پنجابی جو لکھا ہے تو اسی شن شن کرنے والا شنگڑا ہو بینہ پریم کے ہمارا گیان کسی بھی کام کا نہیں بینہ پریم کے ہم بھی کسی کام کے نہیں پریم ہی سروتم ہے پریم پرمیشور کا وہ گن ہے جس کے لئے وچن میں لکھا ہے کہ پرمیشور ہی پریم ہے اور پریم بہت سارے پاپوں کو ڈھانپ دیتا ہے آج گیان بہت ہے اور گیان کا پرچار بھی بہت ہو رہا ہے بڑے بڑے گیانی آج آپ لوگ دیکھو گے فیس بک پر یوٹیوب پر تھوڑی سی ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھو تھوڑا سا دباؤ ساری اصلی شکل جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے تھوڑا سا دبانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وچن میں کیا لکھا مسیح کے اس پریم کو جان سکو کس پریم کو جو اس دنیا کے سارے اکٹھے کیے گے گیان سے بہت پر ہے ایک بھائی آج کل بڑا فیمس ہوا ہے فیس بک پر یوٹیوب پر بڑے ریگلو پروگرام بھی آتے ہیں بڑا گیانوان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے دوسروں کو دودھ پیتے بچے تک کہہ دیتا ہے اور اپنی ہر بات کے اوپر جور دے کر کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ستے ہیں اور گیان کی بڑی بڑی باتیں تو کرتا ہے مجھے دو بار موقع ملا اس بھائی سے بات کرنے کا اور دونوں بار سب کچھ کریر ہو گیا کہ کون سا گیان ہے اور کون سا جیون ہے پیارے عجیزو مخالفت کی بات نہیں بلکہ حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے تو حقیقت کیا کہتی ہے حقیقت یہ کہتی ہے پاسٹی تو آٹھی آواز ریپیٹ ہو کہ آ رہے ہیں سو سشری شاید میں بھی کچھ پرابلم ہوگی نیٹ ورک میں میری اور سے تو سب کچھ میرے خیال سے ٹھیک ہے اگر پھر دوبارہ ہوگی تو آپ مجھ کو بتانا سو وچن کی آخری آیت ہم نے کیا پڑی ہے کہ مسیح کے اس پریم کو جان سکو جو گیان سے پرے ہے تو ہم تو گیان کو یہ کٹھا کرنے کے چکر میں ہیں پریم کو تو سمجھنے کا ہمارے پاس سمیں ہی نہیں ہے سو جدی پریم کو نہ سمجھا تو پھر گیان کسی کام کا نہیں گیان کسی بھی کام کا نہیں سو بڑھتے ہیں آگے مسیح کے اس پریم کو جان سکو جو گیان سے پرے ہے کہ تم پرمیشور کی ساری برپوری تک پریپورن ہو جاؤ ساری برپوری تک پریپورن ہو جاؤ ساری برپوری تک پریپورن ہونے کا سب سے بڑا فارمولا کیا ہے کہ ہم مسیح کے اس پریم کو جانے جو سارے گیان سے پرے ہے جس میں پریم ہے اس میں پرمیشور ہے اور کلیر کرتا ہوں جس میں پرمیشور ہے اس کی پہچان ہے کہ اس میں پریم ہے جس میں پرمیشور نہیں اس میں پریم بھی نہیں یدی میں کہوں کہ پاکرو میرے بھیتر ہے پرمیشور پاکرو کے روپ میں میرے بھیتر ہے تو اس کی پہچان ہے کہ وہی پریم جو خدا نے اس دنیا سے کیا وہی پریم مجھ میں بھی لوگوں کے لیے نظر آئے گا یدی دوسروں کے لیے مجھ میں وہ پریم نظر نہیں آتا یدی دوسروں کے لیے وہ ترس مجھ میں نظر پریم جس کے اندر ہوگا وہی ترس کر سکتا ہے دوسرا کسی کے اوپر ترس کھا بھی نہیں سکتا پریم ترس سے بھر دیتا ہے اور پریم اسی میں بھرا جاتا ہے جس میں پرمیشور ہوتا ہے کیونکہ پرمیشور پریم ہے جیدہ تار تو سکولوں میں جب پڑھتے تھے تو وہاں پر ٹیچر ہم کو کہتے تھے لیکھو تو ہم جیدہ تار love of god لکھتے تھے لیکن ایسا نہیں بلکہ love is god لکھتے تھے لیکن حقیقت کیا ہے کہ god is love ہے love is god نہیں god is love پرمیشور ہے تو پریم ہے بینہ پرمیشور کو پرابت کیے ہوئے کوئی انسان پریم کر ہی نہیں سکتا سو اس کی ساری بھرپوری تک پریپورن ہونا ہے تو کیسے ہو پائیں گے بیتری منوشے کا دن پرتی دن بلونت ہونا ضروری ہے بیتری منوشے کا دن پرتی دن جور پکڑنا ضروری ہے میں نے پہلے کہا بلائے گئے ہیں کمجوری کی حالت میں بلائیا کمجوروں کو ہے لیکن کمجور رکھنے کے لیے نہیں بلکہ طاقتوار بنانے کے لیے سو آگے پڑھتے ہیں ایک اور آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ وستار سے سیکھتے ہیں افسیوں دو ادیائے اس کی انیس آیت سے لے کر میں بائیس آیت تک پڑھوں گا اس کے بعد ہم لوگ وچار کریں گے پورا تسلی کے ساتھ اس لیے تم اب ودیشی اور مسافر نہیں رہے پرنتو پویتر لوگوں کے سنگی سا ودیشی اور پرمیشور کے گھرانے کے ہو سب سے اہم بات جو ہم کو یاد رکھنی ہے ہر پل وہ یہ ہے کہ اب ودیشی اور مسافر نہیں رہے جب ہمیں پرمیشور کے گھر میں جنم لینے کا موقع مل گیا تب ہم ودیشی اور مسافر نہیں رہے پرنتو پویتر لوگوں کے سنگی سب دیشی اور پرمیشور کے گھرانے کے ہو گئے ہوں گے نہیں پرمیشور کے گھرانے کے ہو گئے تو اب پرمیشور کے گھرانے میں جس نے جنم لیا ہے جیسا ہم صبح سیکھ رہے تھے پرمیشور سے جنم لینے کا مطلب ہے کہ پرمیشور کے سارے گن جو پرمیشور سے پیدا ہوا ہے اس میں نظر آنے چاہیں یدی پرمیشور کے سارے گن پرمیشور سے پیدا ہوئے میں نظر نہیں آتے تو کہیں کچھ شکڑ بڑ ہے کیونکہ جسم سے پیدا ہوئے جسم کے بیج سے پیدا ہوئے انسان میں وہ سارے جسمانی آب گن نظر آتے ہیں اسی طرح جو پرمیشور وہ پرمیشور جو پریم ہے جس کے اندر پریم کا بیج آیا ہے پرمیشور سے پیدا ہونے کی یہ پہچان ہے کہ وہ پریم سے بڑا ہوگا جب آپ سے آ کر کوئی پرمیشور کے گھرانے کے کسی انگ کی مخالفت کرتا ہے تو یدی آپ سچ مچ پریمشور کے گھرانے سے ہو اور آپ کو پریمشور کے گھرانے کی پہچان ہے تو آپ جو مخالفت کر رہا ہے کسی کی جو پریمشور کے گھرانے کا ہے آپ کے سامنے آ کر وہ پریمشور کے اس گھرانے کے آنگ کے بارے میں چاہے جو کچھ بھی بول دے آپ کے پریم میں کچھ بھی اتار نہیں ہو سکتا کچھ بھی گراوٹ نہیں آ سکتی کیوں کیونکہ آپ 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 اس پریمشور سے جنم لیا ہے جس نے ہم پاپیوں کو معاف کیا ہے اور جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ پاپ تو میرے بھی معاف ہونے کے یوگے نہیں تھے تب اس پریمشور کا گن جسے ہم نے جنم لیا ہے ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم سامنے نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا گناہ معاف نہیں ہے گناہ تو ہمارا بھی معاف نہیں تھا لیکن اس پریمی پرمیشور نے ہمارے گناہ کو معاف کیا اس ی طرح اس پریمی سے جنمہ ہے وہ بھی سامنے والے کے گناہ کو معاف کرنے جو وچن کی گھرائی کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم پرمیشور کے گھرانے سے ہیں پرمیشور کے گھرانے سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ پرمیشور نے ہمیں اپنے گھر میں جنم لینے کا موقع دیا ہے ہمیں سنگی وارث بننے کا موقع دیا ہے ہمیں یوں ہی چڑاہوں سے اٹھا کر نہیں لے آیا ہمیں ہماری دردرتہ سے شڑھا کر صرف پس نہیں کیا ہمیں ہماری کنگالی حالت سے نکال کر صرف بہت بڑا احسان نہیں کیا ہماری بیماری کو چنگا کر کے صرف اس نے بہت بڑی دیا نہیں کی بلکہ اس سے بڑھ کر اس نے ایک کام کیا ہے اس نے ایسے احسان نہیں کیا جیسے ہم کسی بکھاری پر احسان کر دیتے ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے اگر ہم کو کوئی بکھاری ملے تو ہم اس سے پوچھیں مان لیجئے کہ تم بھی کیوں مانگتے وہ بولتا ہے کہ میرے گھر گجارہ نہیں چل ہم پوچھتے ہیں کہ کتنے میں چل سکتا تیرے گھر گجارہ وہ بولتا کہ دو ہزار پی یا بن جائے میرا تو میرا مہینے کا گجارہ چل سکتا ہے تو مان لیجئے اس بکھاری کی عمر تیس سال کی ہے ہم یہ سوچ کر کہ سار سال تک جیوت رہے گا تیس سال کے حساب سے دو ہیار پی پر منت کے حساب سے چوبی ہیار پی سلانہ حساب سے ہم کاؤنٹ کر کے اس کو ایک بار ہی دے دیتے ہیں کہ چلو بھی لے لو اب تمہیں بھیخ مانگنے کی ضرورت نہیں جتنے سے تمہارا گجرہ ہونا تھا میں نے تمہیں ایک بار ہی دے دی ہیں جیدہ سے زیادہ ہم کسی پر احسان کریں تو ایسا کر سکتے ہیں پھر بھی جس پر احسان کیا ہے کوئی گرنٹی نہیں کہ وہ بعد میں بھیخ مانگنی بند کر دے گا لیکن ہم انسان ہوتے جیدہ سے کی حالت سے چھڑا کر اپنے گھر میں اسے جنم لینے کا موقع دے دے کوئی بہت بڑا رحم دل ہوگا تو جیدہ سے جیدہ وہ اسے یہ کہہ کر کہ چل میرے پتر کی نائی ہے تو چل میرے ساتھ میرے گھر میں چل باوجود اس کے پھر بھی وہ پتر تب کہ اس مقام پر نہیں ہے جس مقام پر خدا نے ہم کو لاکر کھڑا کیا ہے ہمیں ایسے اٹھا کر گھر میں نہیں لے کر آیا بلکہ ہمیں اس نے اپنے گھر میں جنم لینے کا موقع دیا ہے اس لئے ہم پرمیشور کے گھرانے سے ہیں ابراہم سے ہم اپنی سیم نبی سے ہم اپنی تل نہ کر گئے یکوب جو کچھ کر گیا اس سے ہم اپنی تل نہ کر تو ہم کچھ بھی نہیں پیارے عجیزو باوجود اس کے ان کے لئے وہ سرو شکتی مان پرمیشور یحو پرمیشور تھا ان کو گھر میں جنم لینے کا موقع نہیں ملا جیسے ہم کو ملا ہے ان کے لئے وہ پرمیشور تھا ہمارے لئے ہمارا باپ ہے کیونکہ ہمیں اس کے گھرانے میں جنم لینے کا موقع ملا ہے سو پیارے عجیزو آگے بڑھتے ہیں مندر نہیں ایک گھرانہ بہت گھرانے نہیں جس میں تم بھی آتمہ کے دورہ پرمیشور کا نواز تھان ہونے کے لئے ایک ساتھ بنائے جاتے ہو سو سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پرمیشور کے گھرانے میں جنم لینے کا موقع ملیا اور جتنوں کو یہ موقع ملا ہے وہ سارے کے سارے پرمیشور کے گھرانے کے ہیں یہی ہمارے لئے سب سے بڑی آشش ہے کہ ہم اس کی سنتان کہلائیں اور وہ ہم ہیں اور کیا کش ہوں گے یہ آگے چل کر پتہ چل جائے پہلا پترس چار ادائے اس کی دو آیت فرس پیٹر چپٹر فور ورس تاکہ بھوش میں اپنا شیش شریرک جیون منوش کی اب لاشاؤں کے انسار نہیں پرمیش نے کیوں ہمیں اپنے گھر میں جنم لینے کا موقع دیا ہے تاکہ ہمارا باہری منوش دن پرتی دن ختم ہوتا جائے اور ہمارا بھیتری منوش دن پرتی دن بلونت ہوتا جائے شیش شریرک جیون منوش کی اب لاشاؤں کے انسار نہیں ورن پرمیش کی اچھا کے انسار وطیت کریں بھتائیں کیونکہ انے یاتیوں کی اچھا کے انسار کام کرنے اور لچپن کی بری اب لاشاؤں مت والا پن لیلا کریرا پرکڑ پن اور گھرنت مورتی پوجا میں جہاں کب مسیح کو پہچان نے انے جاتیوں کی اچھا کے انسار یعنی انے جاتی کا مطلب جو پرمیش کو نہیں سمجھتے جن کو پرمیش کے بارے میں گیان نہیں ہے جو مورتی پوجا میں وشواش رکھتے ہیں ان کے لیے یہ وچن ہے کہ یہ سب کچھ جب ہم ان کے انسار چلتے تھے ان کی اچھا کے انسار چلتے تھے یہ سب کچھ ہم لوگ کرتے تھے اور اپنا سمیں بتایا اور وہ جو بتایا ہوا سمیں تھا وہ کافی تھا اس سے وہ اچمبہ کرتے ہیں کہ تم ایسے بھاری لچپن میں ان کا ساتھ نہیں دیتے ہمیں لوگ کیوں برا سمجھتے ہیں ہم کو کیوں گرنت سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ان کے سمجھنے کا ہمارے لئے کارن یہ نہیں ہم کو اس لئے برا نہیں سمجھتے کہ ہم سچ مچ برے ہیں بلکہ ان کی نظر میں ہم برے اس لئے ہیں کہ اب ان سارے گناہ کے کاموں میں ان گناہ کے کاموں میں جن میں ہم لوگ ان کے ساتھ ان کا پورا ساتھ دیتے تھے ان گناہوں کے کاموں میں ہم اب ان کے ساتھ نہیں ہیں اس لئے وہ ہم کو برا کہتے ہیں یدی ہم تھوڑا سا کمپرومج کر لیں اور ان کے گناہوں کے کاموں میں ان کے ساتھ ہو لیں تو پھر ہم ان کی نظر باتوں کا جب آپ کھنڈن کرتے ہیں آپ لوگوں کی نظر میں برا پڑتے ہیں اس لئے پیارے اجی جو لکھا ہے کہ ایسی بارے کاموں میں ان کا ساتھ نہیں دیتے اور اس لئے برا بلا کہتے ہیں پر جو جیوتوں اور مرے ہوں کا نیائے کرنے کو تیار لکھا پرمیشور کے گرانے کے ہیں انہیں یہ بات رکھنا یاد کہ اب انہوں نے باقی جو سمیں ہے وہ شریرک جیون جو ان کا ہے منوشے کی ابلاشاؤں کے انصار نہیں بلکہ پرمیشور کی اچھا کے انصار گزار نا ہے پرمیشور کی اچھا کے انصار جیون وہی گزارے گا جس اس کا سچ مجھ بیتری منوشے ہر دن ترقی کرتا جا رہا ہے بیتری منوشے کا ترقی کرنے کا دوسرا جو روپ ہے وہ یہ ہے کہ باہری منوشے جو ہے وہ دن پرتی دن گٹتا جائے گا اور بیتری منوشے دن پرتی دن بڑھتا جائے گا اور بیتری منوشے کے بڑھنے کی پہچان ہے کہ انسان کی یہ خوبی بنے گی کہ وہ پالوس کی طرح کہے گا میں گٹتا جاؤں اور وہ مجھ میں بڑھتا جائے میں گٹتا جاؤں میں میں نہ رہوں میں میں نظر نہ آؤں میری کوئی خوبی میری کوئی لیاقت لوگوں کے سامنے پیش نہ ہو بلکہ جو مجھے سنبھالتا ہے جو مجھے چلاتا ہے وہی سب میں نظر آئے اس لیے اس کی یہ پہچان ہوگی کہ وہ چاہے گا کہ بیتری منوشے دن پرتی دن بڑھتا جائے اور باہری منوشے دن پرتی دن کم ہوتا جائے سو پیارے عجیزو آگے اور ریفرنس دیکھتے ہیں دوسرا کرنتیوں کا چار عجیز سولہ آئت دوسرا کرنتیوں چپٹر فور ورس سکسٹین اس لیے ہم ہیائے نہیں چھوڑتے ہونسلہ نہیں چھوڑتے ید پی ہمارا باہری منوش تب ناش بھی ہوتا جاتا ہے ہونسلہ نہیں چھوڑتے ید پی ہمارا باہری منوش تب ناش بھی ہوتا جاتا ہے ہونسلہ کیوں نہیں چھوڑتے بے شک باہری منوش تب تو ناش ہوتا جا رہا ہے تو بھی ہمارا بیتری منوش تب دن پرتی دن نیا ہوتا جاتا ہے جو بہنیں پرمیش کی بکتی میں جیون بتاتی ہیں پرمیش کی اچھا کے انسار جیون بتاتی ہیں وہ اس دنیا کے ہار شنگار کا انکار کر دیتی ہیں وہ اس دنیا کے ساتھ نہیں چلتی وہ اس دنیا کی طرح نہیں رہتی وہ پہلے انہی کی طرح فیشن ایبل تھی لیکن پھر ایک دم ان کے جیون میں چینج آگیا یہ چینج آنا کوئی شوٹا موٹا کام نہیں ہے ایک انسان جو خوبصورت نجراتا ہے ایک دم سے وہ بناوٹی خوبصورت کو تیاغے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو لوگ اس کی طرف کرشت ہوتے تھے وہ اس کی شکل کو دیکھ کر کہیں کہ بہن جی آپ کو کیا ہو گیا آپ کی تو شکل ہی بگڑ گئی ایک دم سے شوق تو لگے گا کہ میرے بارے میں لوگوں کے وچار بدلے ہیں لیکن اس کے بارے میں خدا کا داس کیا لکھتا ہے ید پی ہمارا باہری منشط ناش بھی ہوتا جاتا ہے بے شک میری باہری خوبصورت ختم ہوتی جاتی ہے لوگوں کے لحاج سے میں پیشن نہیں کرتا لوگوں سورت ہی کیوں نہ نجر آتا لیکن خدا کا داس کیا رکھتا ہے تو بھی ہمارا بیتری منشط دن پرتی دن نیا ہوتا جاتا ہے اب پھینس نا ہم نے نینا ہے وہ نیا منش وہ بیتری منش جو اپنے سشتری کرتا پرمیشور کی سورت پر بنتا جا رہا ہے ہم اسے دیکھ کر خوش ہوں جو اپنے سشتری کرتا پرمیشور کی سورت پر بنتا جا رہا ہے جا ہم اسے دیکھ کر خوش ہوں جو سشتری کرتا پرمیشور کی مخالفت میں فینس ہمارا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں پرمیشور کے لیے وہ فینس ہم نے لینا ہے لیکن جو باہری منشطب کا غلام ہے اس کے لیے ان باتوں کو سمجھنا سمبو ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے وہ ان باتوں کو کبھی بھی سمجھ نہیں پائے گا کیونکہ اسے ہر وقت باہری منشطب کا خیال ہے اس لئے باہری منشطب کو کیسے سوار نہ ہے کیسے نکھار نہ ہے اس کا پورے کا پورا دھیان ہمیشہ اسی طرف لگا رہے گا لیکن خدا کا داس کہتا ہے بے شک باہری منشطب تو ناش ہوتا جاتا ہے تو بھی بیتری منشطب دن پرتی دن نیا ہوتا جاتا ہے کیونکہ جو بیتر کا منشطب جس نے پرمیشور سے جنم لیا ہے وہ دن پرتی دن پرمیشور کی صورت بنتا جا رہا ہے جیسے جیسے وہ پرمیشور کی صورت بنتا جائے گا میری صورت گائب ہوتی جائے گی میری عبیلاش گائب ہوتی جائے گی میری خواہشیں گائب ہوتی جائیں گی میری سندرتہ جس کو میں دکھانا چاہتا تھا وہ گائب ہوتی جائے گی میرا پہراوہ جسے پہن کر میں لوگوں کو اکرشت کرنا چاہتا تھا وہ گائب ہوتا جائے گا اسے من اٹھتا جائے گا کس کے لئے کروں کیوں لوگوں کو اپنی طرف اکرشت کروں میرا ایک ہی مقصد ہے جب میں چلوں لوگ میری اور اکرشت نہ ہوں مجھے دیکھ کر میرے بدلے ہوئے جیون کو دیکھ کر لوگ میرے پربو یسو مسیح کی طرف اکرشت ہوں لوگ یہ گواہی دیں ہمیں وہ خدا چاہیے ہمیں وہ پربو چاہیے جس نے اس انسان کے جیون کو بدلا ہے آپ کے بدلے ہوئے جیون کو دیکھ کو ناش ہوتے دیکھ کر بھیتری منوشے کو انتی کرتے دیکھ کر لوگ جس دن پربو پر ایمان لائیں گے وہ دن آپ کی زندگی کی سب سے بڑی گواہی ہوگی جب کوئی شخص پلپٹ پر آ کر یہ کہے گا میں بیماری سے چنگا ہو کر مسیح کو پاس نہیں آیا میں گریبی سے ازادی پا کر مسیح کے پاس نہیں آیا میں بھوت پریت کا جکڑا ہوا تھا اس سے ازاد ہو کر مسیح کے پاس نہیں آیا بلکہ اس بھائی کا جتنا گھٹیا جیون تھا اس کے اس گھٹیا جیون کو بدلتے ہوئے دیکھ کر اس کے بھاری منوشے کو ناش ہوتے اور بیتری منوشے کو انتی کرتے دیکھ کر اس کی بدلی ہوئی جندگی کو دیکھ کر میرا جیون بدلہ ہے وہ گواہی ہوگی اور وہ گواہی سور کی اور سے آئیں کی پیالے ہیں جی جو سو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا پل بھر کا ہلکا سا کلیش ہمارے لیے بہت ہی محتو پورن اور انت مہمہ اتپن کرتا جاتا ہے ہمارا پل بھر کا ہلکا سا کلیش کتنا سا پر اس کو کیسا کلیش بتاتا ہے پل بھر کا نہیں تھا بلکہ جس دن سے مسیح کے ساتھ رشتہ قائم کیا اسی دن سے دکھ وں میں ہی ہے اور تمام سمیں دکھوں میں بیٹ جانے کے باوید بھی یہ اسے پل بھر کا کلیش سمجھتا ہے اور کیوں پل بھر کا کہتا ہے اس پوری زندگی کو وہ ایک پل کی زندگی سمجھتا ہے اور اس زندگی کو وہ انت مہمہ کی زندگی سمجھتا ہے اس لیے جب اس جندگی کی تلنا اس انت جیون کے ساتھ کرتا ہے تو اس جیون کا تمام دکھ اسے پل بھر کا نظر آتا ہے موشکل موشکل جاتا ہے شک آ جاتا ہے پیارے عجی جو خدا کے پریم کو سمجھ نا ہے تو اس کی لمبائی کو سمجھ نا ہوگا اس کی چڑائی کو سمجھ نا ہوگا اس کی گہرائی کو سمجھ نا ہوگا کتنی لمبائی ہے کتنی چڑائی ہے کتنی انچائی ہے اور کتنی گہرائی ہے اور یہ تب ہی سمجھ پائیں گے جب پرمیشور کا وہ پریم جو اس نے ہم سے کیا ہم سیم وہی پریم سامنے والے کے ساتھ کر سکیں اس سے جو پریم کے لائق بھی نہ ہو تب یہ پریم اتم پریم کہلائے گا تب یہ گواہی ہوگی کہ ہم پرمیشور کے گرانے میں جنمے ہیں پرمیشور کے گرانے میں جنمے ہوں کہ یہ گن ہوں گے سو دیکھتے ہیں کہ خدا کا داس اس تمام جندگی کے دکھوں کو پل بھر کا دکھ کہہ کر بیان کرتا ہے اور کیا کہتا ہے ہمارا پل بھر کا ہلکا سا کلیش پل بھر کا ہلکا سا کلیش اب آپ بتاؤ پانچ بار تو کوڑوں کی مار کھا چکا بینتوں کی مار الگ سے کھا چکا کئی جگہ پر پتھراؤ ہو چکا تین دن تین رات سمندر میں بھٹکتا رہا اور پھر کیا کہتا ہے میں یسو مسی کے جکموں کو اپنے شریر پر لیے فرتا ہوں میں یسو مسی کے دکھوں کی گھٹی کو اپنے شریر میں پورا کرتا ہوں جو شخص کی حالت یہ ہے کہ پہلے کوڑوں کے جکم بھرے نہ ہوں دوسری بار پھر پڑ جائیں ایسے دکھوں میں وہ انسان اتنا اندت ہے کہ یہ سب کچھ سہنے کے باوید گواہی کیا دے رہا ہے پل بھر کا دکھ کیوں کیونکہ سامنے جو اندت مہمہ کا جیون پڑا ہے جب اس اندت جیون کے ساتھ ان اس کے لئے دھرا ہوا ہے وہ اس کی سال ٹک پائے گا سو سال ٹک پائے گا دو سو یا چار سو سال ٹک پائے گا سو ٹک ہم ہم کچھ بھی یہاں پر کر لیں کتنا بڑا امپائر کھڑا کر لیں کچھ ہی دنوں کا ہے صدام جنہیں کہتا ہے کہ جو کچھ دیکھا اسے انسانوں میں اس کا جکر کرنا بھی واجب نہیں کیونکہ یہ ان باتوں کو سمجھنے کے لائق نہیں ہیں اب تیسرے اکاش کا درشن پائے ہوئے انسان میں اور دیکھی ہوئی وسطوں پر چت لگانے والے انسان میں جمین آسمان کا فرق ہے جو دیکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اسے یہ سمجھ لینا چاہئے وچن میں لکھا ہے وہ تھوڑے دن کی لیکن جن چیزوں کو دیکھنے کے لئے ہمیں بلایا گیا وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے فینصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم نے کس کو چن نا ہے جو تھوڑے دنوں کی ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے فینصلہ خدا خدا نے ہمارے ہاتھ میں شوڑ دیا ہے اس لئے کہتا اندھے کی وسطوں کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ دیکھی وسطوں تو تھوڑے دن کی ہیں پرانتو اندھے کی وسطوں سدا بنی رہتی ہیں سو پھر ہم کیوں نہ ان وسطوں کو دیکھیں جو سدا بنی رہیں ان کو نہ دیکھیں جو آج ہیں کل نہیں ہوں پیارے اجی جو رومیو کا خط سات ادھے بائیس سے لے کر تئیس آئے رومن چپٹر سیون ورس ٹوانٹی ٹو سے ٹوانٹی تھری تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کیونکہ میں بیتری منوشیے سے تو پرمیشیر کی وسطہ سے بہت پرسان رہتا ہوں اس کی پرسانتہ کا کارن اس کے پرسان ہونے کے پیشے کی وجہ کیا ہے کیونکہ میں بیتری منوشیے سے تو پرمیشیر کی ووسطہ سے بہت پرسان رہتا ہوں یدی بیتری منوشیے بلونت ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ پرمیشیر کی ووسطہ سے جو کچھ بھی ووسطہ اس نے ہم کو دے رکھی ہے یہ اس ووسطہ کی بات نہیں ہو رہی جو شریعت والوں کو دی تھی یہ وہ ووسطہ کی بات ہو رہی جو ہم کو دی ہے ہم کو جو نئی ووسطہ دی گئی ہمارے ساتھ جو نئی وچہ بان دی گئی اس ووسطہ میں بہت انند محسوس کرتا ہے بیتری ملوشے جب بھی پرمیشور کے حکم کے مطابق آگے بڑھتا ہے پرسنت پڑھتی جاتی ہے اس لئے بیتری ملوشے کے تیربے کو یوں بیان کرتا ہے کہ بیتری ملوشے تو میں پرمیشور کی ووسطہ میں پرسند رہتا ہوں پرنٹو مجھے اپنے انگوں میں دوسرے پرکار کی ووسطہ بھی دکھائی پڑتی ہے یدی سنت پالوس جیسے منوشے کی یہ حالت ہے تو پھر آپ اور ہم ہیں کیا آپ کی اور میری عقات کیا یدی سنت پالوس جیسا شخص اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ مجھے اپنے انگوں میں دوسرے پرکار کی ووسطہ دکھائی پڑتی ہے جو میری بدھی کی ووسطہ سے لڑتی ہے جو ووسطہ پرمیشور نے اس کو بیتری منوشے کے لیے دی ہے اس کے کارن تو وہ بہت پرسند ہے لیکن اسی پرسند میں اسے ایک اور بات دکھائی دیتی ہے جو باہری منوشے کی ہے ایسی ووسطہ جو اس کے انگوں میں اثر کرتی ہے کام کرتی ہے اسے اس ووسطہ سے دور لے جانے کی کوشش کرتی ہے جس میں وہ پرسند رہتا ہے مجھے اپنے انگوں میں دوسرے پرکار کی ووسطہ دکھائی پڑتی ہے جو میری بدھی کی ووسطہ سے لڑتی ہے اور مجھے پاپ کی ووسطہ کے بندن میں ڈالتی ہے جو میرے انگوں میں ہیں تو ہم تو بڑا دعویٰ کر جاتے ہیں بچن کی اتم تائی نہ ہونے کے کارن کہ مسیح نے ہمارے پاپ ماف کر دیا اب تو ہم نش پاپ ہیں لیکن خدا کا داست کیا کہتا ہے ایک ووسطہ ہے پاپ کی ووسطہ کے بندن میں ڈالتی ہے انگوں میں کام کرتی ہے لیکن یہ سمجھ گیا اس کے کام کرنے کے طریقے کو اس لئے وہ کام کرنا تو چاہتی ہے پرنتو یہ اسے کرنے نہیں دیتا اس لئے کہتا ہے ہم ہر ایک خیال کو اور ہر ایک اونچی بات کو جو مسیح کے گیان کے خلاف سر اٹھاتی ہے اسے بندن میں لاتے ہیں اور مسیح یشو کا غلام بناتے ہیں آتی ہے لیکن اسے بندن میں لے آتا ہے خدا کا داس اس کے بندن میں جاتا نہیں لیکن ہماری کمجوری کیا ہے ہمیں وہ دوسری ببستہ اپنے بندن میں فسا لیتی ہے اپنا کام کروا جاتی ہے لیکن وچن کیا کہتا ہے ہمیں سنت پالوس کی طرے یہ درد نشجے لینا ہے بیتری مرشے کو مجبوط ہونے دینا ہے تا کہ ہم باہری مرشے کی کسی بھی حرکت کو اپنے اوپر جائے پانے نہ دیں پیار پیارے عزیزو آگے اور دیکھتے ہیں مطی کی انجیل 23 ادیاء اس کی ستائی آیت میتھیو چپٹر 23 ورس 27 7 میتھیو 23 ورس 27 ہی کپٹیو شاستریو انکو بڑا گمانڈ ہے ہم تو شاستری ہیں ہم تو فریسی ہیں ہم تو پروہیت ہیں ہم تو جاجک ہیں ہم تو مہا جاجک ہیں گمانڈ ہے نہ خود چلتے ہیں نہ کسی کو چلنے دیتے ہیں جو چل نا چاہتے انکو بھی گمرا کر دیتے ہیں یہ سمسی کوئی لہاج نہیں کرتا بڑا سخت teacher ہے سیدھا کہتا ہے کپٹی ہو ہے کپٹی شاستری اور فریسی تم پر ہائے اب وہ تو بچارے جن کو شرع آم بیجت ہونا پر رہا ہے وہ تو سری پر چڑھانے کے لئے بند بست کریں گے ہی کریں گے اور جو کہہ رہا ہے اسے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے باوجود اس کے ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا بلکہ سیدھا سیدھا شریعام کہتا ہے ہے کپٹی شاستری ہے فریسی تم پر ہائے تم چیونا فری ہوئی وہ قبروں کے سمان ہو جو اوپر سے تو سندر دکھائی پڑتی ہیں آج باہر سے تو بہت سنت روپ نجر آتے ہیں پہراوے بھی ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ طور طریقے بھی سنتوں جیسے بنا لیتے ہیں اچھی دکھنے والی قبروں کی طرح اپنے آپ کو سوار بھی لیتے ہیں لیکن یسم سی کیا کہتا ہے تم چون فری ہوئی قبروں کے سمان ہو جو اوپر سے تو سندر دکھائی دیتے ہیں پرنت بھی تر مردوں کی ہڈیوں اور سب پرکار کی ملینتہ سے بری یہ ان لوگوں کی حالت ہے آج جو کہتے تو ہیں ہم مسیح میں ہیں جو دکھاوا تو کرتے ہیں کہ ہم مسیح میں ہیں لیکن بھیتر ان کی یہی حالت ہے اس وقت بھی تھی آج بھی ہیں اور ان کی اس حالت کا جو قارن ہے وہ کا باہری منوشے ان پر حاوی ہو گیا ان کا باہری منوشے ان پر جیونت ہو گیا کیوں کیوں کی ان کا بھیتری منوشے کمجور پڑ گیا بھیتری منوشے نے جن چیزوں سے طاقت پا کر اور بھرونت ہونا تھا اس سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کیا پیرے خدا خدا جو تیرے وچن کا بیج بویا گیا تو اپنے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ان کی بدھ کو کھول تا کہ تیری یوجنہ کو سمجھتے ہوئے تیرے راجع قیدی کاری ہوں ہماری پراتھروں کو سن لیں مسیح یسو کے نام آمین اب ہمارے خدا یسو سی کا فجل خدا باپ کی محبت پاکرو کی سنگت اب سے لے کر ہمیشہ تک اس کے تمام لوگوں کے ساتھ بنی رہے آمین خدا آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت بہت